سیون شریف میں ایک سال پہلے بیوی کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوان راجہ علی نواز میمن کی قبر کشائی ہونے کے باوجود بھی چھے ماہ گزر گئے لیبارٹری رپورٹ نہ ملنے کے خلاف ورسہ کی جانب سے سیون پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ کر کے انصاف کا مطالبہ کیا گیا موکر میں کبر کشائی ہی چاری کا موقع چی کبر کشائی ہی کبر کشائی ہی پوے جدہ چالی دی روکیا پیا بیا ہوا دیکھے خاتم دے تو یہ پیسہ بات پو برونے نے نمک لیا چالی نے کاب پوہ جدہ مک لیا نسان جی ہی یہ داکٹران سا گیا لیا داکٹران چوز ان کے دی اے نی ٹیسٹ نہ آیا وہ تاں پولیس کا پچھو پلیس کا پچھو پلیس تیزی اساں نب ہوتی گا محبانی کاری رپورٹ ملے آئی صحیح رپورٹ ملے آئیے آئیے سایے پون نساہی سابتی ہونا جو قتل تھے وہ باوی یا سترین جون تے بہار راڈ باوی میں جد صاحب چھاپو ہیں تھانے دیسا تھانے تھے بیا آزی تھانے آئیے نساہی کوب رسپانس نہ دینا جد صاحب ہوتے چھاپو ہیں جد صاحب جو جو کیس موڑے مقلے وکورٹ میں جد صاحب قبر کش ہے یہ تاری کا مقرر کئی ایڈ جولائی ایڈا جولائی دی نتی برسا دی واری باوین ڈیسنبر دی پیرین فیبر واری دیسا جوزا موکلی آنا جاتا ہے فائنل رپورٹا سانگ نتی دینی میں نے اگی دورا سانگے مخالف دل راو چاہے وہ دھمکیو دا جندکیس دا ہتھ کھانو نتا سانگے مارین داری ہکڑو مارے دوں بیوبتا ہے مارین داری سانگے مرادلی شاہ سانگے مطالبہ آتا ہے سانگے صاحب نے کہا یہ واقعی ستنی جون دیتی ہو جے کا کبر کشای جے کا تھی وہاں تھی باوین ڈیسنبر دیتی باوین ڈیسنبر دیتی باوین ڈیسنبر ایک ہاں پو یک کو یہ جوزا نایا جے کاسا جے کاسا مانا کوٹ ماں بالوم کے ہو دے چیمتے مانا آنجا تانجی رپورٹا نایا ورائی ساتھانے دیویا سے چندتا ہے جوزا ہیتے پیاندہ تانجی رپورٹ کی مقتول راجہ علی نواز میمن کے ورسانے وزیراعلا سندھ آئی جی سندھ ڈی آئی جی ہدراباد ایس ایس پی جام شورو سے مطالبہ کیا ہے کہ فیل فور ہمارا نوٹیس لے کر قاتلوں کو گرفتار کر کے ہمیں تحفظ اور انصاف فرام کیا جائے رپورٹ ماجد علی قریشی سیون شریف سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر